موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی اللہ رسول کریم اما بعد علم آگئی خوبیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی میں آپ سبوں کا استقبال ہے ہم زندگی کے مختلف پہلوں پر یقین اس میں تعلیم و تربیت ہے ہی لیکن ہمارے ذہن کے دروازے واہ کرنے والے کچھ ایسی باتوں کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہ مفروضات کے تعلے ہمارے ذہنوں پہ ہمیشہ لگے ہوئے تھے اور وہ تعلے کچھ ایسے زنگ علود ہوئے کہ کسی چابی سے نہیں کھڑ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس زنگ کو ختم کرے اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے خود اپنی جو ہے فکر سے اپنی عقل سے اپنے فہم سے اپنے ادراک سے ان زنگ علود تعلق کو کھول سکتے ہیں برسہ برس سے ایک امبار لگا ہوا ہے خیالات کا مفروضات کا اسیمشنز کا ہماری زندگی کا حصہ بن گئے ہیں بدقسمتی سے وہ ساری چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں ہم اس قلسم کو توڑنے کے لئے ہم آج اس تعلیم گاہ درس گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ ایک ایسی بات جو ایک محاورہ بن گیا ہمارے قوم میں ہماری ملت میں آہستہ آہستہ اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور اس محاورہ نمہ اس جملے کا نام ہے کہ ایسا ہونا چاہیے آج آپ کہیں پر بھی دیکھ لیجئے ہمارے اخبارات میں کئی مزامین میں ہم کو یہ جملہ بار بار پڑھنے ملے گا ایسا ہونا چاہیے ہمارے یہاں پر ایسا ہونا چاہیے تو یہ ایسا ہونا چاہیے اس کی حقیقت کو ہم سمجھتے ہیں اور وہ آیا وہ فائدہ مند ہے نقصاند ہے یا اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں کیسے بہتر کر سکتے ہیں ہمارا رویہ ہمارے فکر اس تعلق سے چاہونے چاہیے صفات کے صفات سیاہ ہو رہے ہیں ہماری تقریروں میں ہر بار جملہ سننے ملتا ہے کیا ایسا ہونا چاہیے ہماری تحریروں میں ہر بار ہم کوئی پڑھنے ملتا ہے کیا ایسا ہونا چاہیے مثال کے طور پر ہم شروع کر دیتے ہیں اس بات کو پہلا جملہ جو ہم کو میں سنائی دیتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے دیکھیں چاہیے مسلمانوں کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے چاہیے ہو گیا آپ دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات مو سے نکلنے سے پہلے ہم کو سوچنا یہ کہ اللہ کی رسی چھوڑیے وہ رسی کا ایک دھاگہ دو بھی ہمارے ہاتھ میں آئے کیا رسی تو بہت بڑی چیز ہے دھاگہ ہے ہمارے ہاتھ میں تو ایسا ہونا چاہیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اس کے بجائے اپنے دل میں یہ کہنا چاہیے کہ میں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہے ہونا چاہیے نہیں میں نے پکڑا ہے اب وہ کیسے اعلان کرے ہونا چاہیے ہونا چاہیے کہنے کے بجائے کیسے اعلان کرے کہ فورا اس سی صبح وہ تائے کر لے کہ آج جو ہے وہ آدھا گھنٹا کم سے کم آدھا گھنٹا جو ہے وہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھوں گا یا قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھوں گا گھر میں بچوں کو پڑھنے کے لئے آج کوئی میں نظم کروں گا پڑوسی کی حقوق اتنے واضح ہیں ہمارے دین میں تو اور کچھ نہیں لیکن یہ ایک جو بیمار ہے اس کو میں آج دیکھنے کو جاؤں اب یہ ایسا ہونا چاہیے ہونا چاہیے کی بجائے یہ اگر اس نے کیا تو یہ ہو گیا تو یہ کام ہو گیا پریکٹیکل ہی ہو گیا تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے تو چاہیے بولنے کی بجائے دل میں ایک اتمنہ نمو کرنا چاہیے کہ آج میں نے جا کر یہ کام کیا تو چاہیے جو ہے اس سے کام نہیں ہوگا تو سبوں کا شہوہ وہی ہے سب کا کام وہی ہے ایسا ہونا چاہیے مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے اللہ کی رسی مضبوطی سے لیکن دیکھئے بظاہر تو کیا ہوا کہ آدھا ہنٹا قرآن کا میں نے ترجمہ پڑھا میں نے ایک بیمار پڑوسی کی آیادت کی گھر میں میں نے اس کا تھوڑا سا نظم کر دیا دین کے تعلق سے تو یہ پیکٹیکل کام ہونا چاہیے یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن ہم کو جائز آئے لینا ہے کہ ہونا چاہیے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے دوسرا ایک مانگ ہم پڑھتے جملہ ہمیشہ کئی مزامین میں کئی تقریروں میں سنتے ہیں کئی آرٹکس میں ہم پڑھتے ہیں اقبارات میں پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بیداری آنی چاہیے کسے چاہیے مسلمانوں میں بیداری آنی چاہیے اب یہ جملہ بولنے سے پہلے وہ شخص سوچے کہ آج صبح اس کی آنکھ کتنے بجے کھلی وہ کتنے بجے خود اٹھا بیداری آنی چاہیے یعنی اس نے جاگنا چاہیے وہ خود کتنے بجے جاگا خود اس میں بیداری کتنے بجے آئی کہ دیر تہہے تک جو ہے سورج چڑھے تک اس کی آنکھ چڑھی وی تھی تو آنا چاہیے اور ہونا چاہیے کہنے کی بجائے یہ میں نے آج کیا آنا چاہیے کتنا ہونا چاہیے بیداری آنی چاہیے یہ سن سن کر تھک گئے ہم اس لیے ہم یہ کریں کہ چلی دو گھنٹے آج سے جو ہے میں اپنی نین قربان کروں گا اور اس دن جس دن وہ دو گھنٹے کم سویا بیداری آ جائے گی مسلمانوں میں بیداری آنے چاہیے چاہیے نہیں میں نے کر دی وہ بیداری لانے کے لیے میں نے دو گھنٹے نین قربان کر دی بیداری آ گئی آنے چاہیے ہونا چاہیے یہ جو ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کرنا ہے وہ خود بخود ہو جائے گا ایک جملہ ہم سنتے رہے تھے کہ ہمیں دوسری قوموں سے مقابلہ کرنا چاہیے کسے چاہیے دوسری قوموں سے مقابلہ ہم کو کرنا چاہیے ابھی چاہیے کہنے کی بجائے ہم کو سوچنا یہ ہے کہ بھے میں نے دو تین بچے ہیں تو ان بچوں کے لیے ان کی عالی تعلیم کے لیے ان کی ہائر ایڈیوگیشن کے لیے میں نے کیا کیا ہے اور اگر کچھ نہیں کیا ہے تو میں ایسا کروں گا آج سے توہ جلدی آ کر اس بچے کا جوہاں ہومورک جو ہے اس کی طرح تھوڑا دھیان دوں گا آج سے تیک کر لیا ہے میں نے کہ اس کا مجھے ہومورک دیکھنے کا ہے وہ کیا کام کر رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے اس کا ایک اندازہ لگانا ہے اور اس کے لیے میں آج شام کو ٹائم دوں گا یہ اگر پریکٹیکلی وہ کرتا ہے تو مقابلے کے لیے ایک ٹیم تیار ہو گئی ہم مقابلے سے بات کر رہے ہیں پوزیٹیو مقابلہ ہم کو یہ یاد دکھنے کا ہے کہ کسی بھی ملک میں کسی بھی قوم سے مقابلہ ہم کو تشدد سے نہیں کرنا ہے کسی بھی قوم سے کیونکہ ہم نہیں کہتے اس روی زیوین کی عظیم ترین کتاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بے گناہ کا قتل یعنی ساری انسانیت تک قتل ہے سور مائدہ سور مرہ پانچ آیت مرہ بتیس میں تو کہیں بھی کسی بھی ملک میں ہم کو بم بلاسٹ اور ایک اے فورٹی سیوین اور تلواریں اور یہ اور وہ یہ ہمارا شہبہ نہیں ہے مقابلے سے مراد یہ ہے کہ ہیلزی مقابلہ صحت من مقابلہ آئیے تعلیم کے میدان میں آپ کے بچے ہمارے بچے دیکھتے ہیں کون ٹاپ کرتا ہے کون اچھے مارکس لیتا ہے یہ مقابلہ اب یہ مقابلے کے لئے ہمارے بچے میدان میں آنے چاہیے چاہیے یہ بات بہت پرانی ہو گئی ہے میں نے میرے گھر میں دو بچے اس مقابلے کے لئے تیار کیے ہیں یہ ٹریکٹیکل بات ہو گئی تمہیں تیار کیے ہیں چاہیے نہیں ایسا ہونا چاہیے اس کے مختلف پہلوں پر ہم اپنی بات جائی رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روشنی علم کی اس درسگاہ میں ہم مختلف پہلو مختلف مفروضات اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں جس میں ایک یہ کیسا ہونا چاہیے ہمیں کرنا چاہیے یہ جو برسہ برس سے صدیوں سے چلتے آ رہی ہے یہ روایت آج ہم یہاں سے تائے کر کے اٹھ رہے ہیں اس درسگاہ سے کہ چاہیے والی بات نہیں ہم کریں گے ایسا اور پریکٹیکل ہم کر رہے ہیں یہ ہم کو دکھانا ہے ایک اور آتی بات سامنے کہ ہمارے گھڑوں میں بچوں کی صحیح تربیت ہونے چاہیے چاہیے کیا مطلب اور دیکھ لیجی بچے کیا کر رہے ہیں آپ کے کہ پورے محلے کا ناک مجتم کر رہا ہے کیا کر رہے ہیں وہ بچے تو آپ کے بچے جو ہیں کتنی آپ کی باتیں سنتے ہیں بڑوں کا عدب کتا کرتے ہیں تو چاہیے اگر یہ تو اس کے لئے کرنا یہ ہے کہ ان بچوں کو جاتے وقت کوئی پوزیٹیو کام آپ دے کے جائیں کہ آنے کے بعد ہم دریافت کریں گے کہ تم نے یہ سب یہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے چھوٹی سے کوئی آیت اور اس کو ترجمہ اس کے لئے ہم دیکھے جائیں اور یہ کہ گھر میں جو بڑے بزرگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا دل کرے بھی تب بھی آپ ان سے ذرا سے بھی کوئی بدسلوکی نہ کریں یہ پریکٹیکل بات ہو گئی ہے کیونکہ اس بچے نے جو ہے وہ مارک کر دی اس بات کو کہ آپ نے کوئی بھی پریکٹیکل بات پریکٹیکلی کوئی بدسلوکی اپنے بزرگوں سے نہیں کی تو بچہ جو ہے اس چیز کو نقل کرے گا اور وہ چاہیے والی بات جو ہے وہ وہ کر رہے گے ایک بات اور کری جاتی ہے اکثر ہماری جلسوں میں ہمارے تقریبات میں ہمارے تحریروں میں تقریروں میں کہ ہمارے قول اور فیل میں یکسانیت ہونی چاہیے یعنی ہم جو بولتے ہیں وہ ہی ہم کریں اب وہ چاہیے والی بات کو پریکٹیکلی کرنے کا ہے تو یہ کہ بچوں سے جب ہم کہتے ہیں کہ بچوں جھوٹ منت بولو سج بولو جھوٹ منت بولو سج بولو یہ جب ہم بار 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 کہتے ہیں تو پریکٹیکلی ہموں کرنے کا یہ ہے کہ گھر چھوڑتے وقت عام طور پر والدین اپنے بچے کے پاس لسٹ چھوڑ کے آتے ہیں تو سلیم بھائی کا فون آیا تو ان کو بولنا میں ادھر گیا ہوں رفیق بھائی کا آیا تو بولنا ادھر گیا ہوں الگ الگ نام اور اشفاق بھائی کو بولنا ادھر گیا ہوں پوری لسٹ یعنی جھوٹ بولنے کی پوری لسٹ بنا کے دیتے ہیں اب بچہ جو ہے وہ پانی تولتا ہے یہ سج بولنا چاہیے سج بولنا چاہیے یہ کیا ہے ایک کچھا چھٹا ہے جھوڑ کا کیا ہی ہے تو کال اور فیل میں یقصانیت حالانکہ آسان بات نہیں ہے لیکن ہر ایک میں ہی ممکن ہے کہ ہمارے کال اور فیل میں بہت حد تک یقصانیت ہو تو اس کے لیے ہم کو چاہیے والی بات شروعات یہ کریں کہ ہم گھر میں وہ implement کر کے دیکھائیں کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر دو اور تین میں کہ اے ایمان والوں تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ آپ وہ بات کہیں جو کرے نہیں ہیں تو کہنا اور کرنا اس میں ایک سانیت ہونی چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن ہونی چاہیے بولنے کی بجائے ہم کو practically ہمارے گھروں میں implement کر کے اگر ہم دکھاتے ہیں وہ چاہیے والا معاملہ ختم ہو جائے گا کہ چاہیے چاہیے یہ بات ہر شخص سے ہم سن رہے ہیں کوئی تو شخص آکے بولے کہ یہ الحمدللہ میں نے یہ چیز practically اپنے گھر میں کر دکھائی ہے لوگ کہتے ہیں اپنے تقریروں میں تقریروں میں کہ مسلمانوں میں عالی تعلیمی ادارے ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹس قائم ہونے چاہیے اب چاہیے والا سوچیں کہ ہائر ایجوکیشن کی انسٹیٹیوٹ در کنار کیا ہم نے کوئی بالواری قائم کرنے کے لیے کچھ کام کیا ہے کسی جو پر پٹی میں ہم نے کوئی ایک چھوٹا موٹا اسکول قائم کرنے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا رول ہم نے کیا ہے تو عالی تعلیمی ادارے جو ہیں وہ قائم کرنے چاہیے یہ بولنے کی بجائے تو یہ عالی تعلیم اداروں کے لیے خام مال کچھا مال کہاں سے ملے گا تو ان پرائمری اسکولوں سے ان کیجی سے بالواری سے فلواری سے تو کم سے کم کسی غریب اسکول میں جائیں اور وہاں پر چھوٹا سا کوئی نظم بہت کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ جو ہے وہ وارٹر فلٹر ہزار بار روپے کا وارٹر فلٹر جو ہے اس اسکول کے گریب اسکول کے ڈونٹ کر دیا تو یہ جو ہے وہ عالی تعلیمی ادارے قائم ہونے چاہیے اس کی خواہ دیئے ہے اس کا فرٹیلائزر یہ ہے اس کے ذریعے سے وہ قائم خود بخود ہو جائیں گے ایک آیا تھا کہ اپنی قوم کی تعلیمی ترقی کے لئے ہم کو تن من دھن سے کام کرنا چاہیے اب وہ تن من دھن کو پہلے واضح میں رکھیے ہم کو سوچنا ہے کہ کیا ہم نے کسی چھوٹی موٹی کسی بالواری کے لئے کسی کےجی کے لئے ہم نے تن من دھن نہیں کوئی ایک چٹائی تو بھی دیئے گیا تو جا کر کم سے کم ایک چٹائی لے کے جائیں تو وہ تن من دھن کے نعرے لگا کے بڑی بڑی تقریریں کرنے کے بجائے وہ کام ہو گیا تو ہونا چاہیے کی بجائے یہ کام جو ہے وہ پریکٹیکلی ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے مسلمانوں میں کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آنے چاہیے اب سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آنے چاہیے اس کی جو فکر ہے وہ کرنے سے پہلے ہم کو یہ سوچنا ہے کہ کیا کم از کم ہمارے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آئے کیا کبھی ہم ان کو ایک پلیٹ فارم پہ ایک جگہ پر جمع کر پائے ہیں اپنے خاندان کے لوگوں کو جب ہم ایک پلیٹ فارم پر ایک جگہ پر لانے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں تو سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے 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 کہ رد کتنی سودمن ثابت ہو سکتی کتنی فائر ثابت ہو سکتی اس لیے جب یہ خیال آتا ہے کہ سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے اس وقت کم سے کم فون اٹھا کر وہ رشددار جن سے ہم کبھی باتچیت نہیں کرتے ہیں جن کو ہمارے کبھی دکھ سکھ میں ہم نہیں بلاتے ہیں ان سے دور رہتے ہیں تو سلہ رحمی کی طریقے صحیح صحیح ان کو فون کر کے بھئی جو ہے کسی کھانے پر کسی چیز پر ملنے کے لیے ہمیں آٹھ دس لوگوں کو اگر ہم جمع کر پائے تو وہ خواب یقیدن پورا ہو جائے گا کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے ایک ہی آتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک مکمل تعلیمی انقلاب آنا چاہیے مکمل تعلیمی انقلاب یعنی ٹوٹل ایڈیوکیشن ریولوشن ہم ٹوٹل ایڈیوکیشن ریولوشن کی بات کر رہے ہیں ہم کو ایمانداری سے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم نے اپنے بیلڈنگ کے بیلڈنگ کے پانچ ساتھ بچوں کو ڈراؤپ آٹ ہونے سے بچایا ہے کیا ان کو اسکول جو چھوڑنے جا رہے تھے اس سے ہم نے بچایا ہے ہم نے کیا ان کو اسکول کی طرف آمادہ کیا ہے تو یہ مکمل تعلیم انقلاب آنا چاہیے کو بڑا اچھا لگتا ہے یہ نعرہ بڑا اچھا لگتا ہے یہ جملہ بڑا اچھا لگتا ہے بہت شاندار جملہ بہت ہی جذباتی اور جوشلہ جملہ کہ سارے مسلمان جو ہیں ان میں ایک زبردست تعلیم انقلاب آنی چاہیے لیکن اس کے لئے جو ایک عملی کام ہے چھوٹا سا کام کہ بیلڈنگ میں کم سے کم جو دو جار بچے سکول چھوڑ کے بیٹھے تھے ان کو اسکول کے طرف آمدہ کریں تو مکمل انقلاب مسلمانوں میں آ جائے گا آپ اگر ایک پڑے لکھے ہیں تھوڑے بہت پڑے لکھے ہیں تو گلی مولنے کے وہ تین چار بچے جو ٹویشن کی فیس افور نہیں کر سکتے ان کو ہفتے میں ایک بار ہم نے جمع کر دیا ان کا شین کاف دروس کر دیا پھر ان کو میتھمیٹکس بہت مشکل لگتا ہے وہ میتھمیٹکس سال کرنے کے لئے اپنی جو کوشش تھوڑی سی وہ کر دی ان کو یہ جگہ جمع کر دیا ان کا انگلیش بھاری پڑتا ہے تھوڑا سا انگلیش گرامر ان کا آسان کر دیا یہ اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ مکمل سے زیادہ تعلیم انقلاب آ جائے گا کہ میں پتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے اور کیوں نہیں ہوتا ہے اس کے باتے سن لیجئے کہ کسی بھی سماج اور سوسائیٹی کے لئے بدماش لوگ جتنا نقصان پہنچاتے ہیں اتنا ہی نقصان پہنچاتے ہیں شریف لوگ کہ شریف لوگ کیا ہے سمجھ دیجئے ہمارے یہاں پر دو قسم کے شریف لوگ ہیں ہماری سوسائیٹی میں ایک وہ جن کے پاس خوب خوب پیسہ خوب دولت ہے لیکن وہ اپنی دنیا میں مغن ہیں قوم کے لوگ کچھ کرنے کو چاہتے نہیں وہ ایک شریف ہے دوسرے شریف وہ ہیں اس خوب خوب نالج ہے ڈگرییاں ہیں گولڈ میڈلیسٹ ہے لیکن وہ قوم ملت کے بچوں کے لئے کچھ کرنے کو تیار نہیں ان سے کہا جاتا ہے پھر یہ محلے میں یہ دس بچے یوں بیٹے ہوئے ہیں جو تیویشن افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کا پیسے نہیں ہیں تو فورم کہتے ہیں اور دماغ خراب ہوئے جند میں کون ہوں آئی آئی ٹی انجنئیر گولڈ میڈلیسٹ ٹاپر میں یہ گھلے ملے کے پانچ بچوں جمع کروں ٹویشن کھلا ہوں یہ وہ شریف لوگ ہیں جو قوم کے لئے کرنے کو تیار نہیں کچھ بھی یہ ایسا رویہ ہونے کی وجہ سے ہی اٹریٹ ہونے کی وجہ سے ہم خالی چاہیے 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 کی مالا جبتے رہتے ہیں آئیے ہم اپنے ذہن سازے کریں ذہن کے سارے دروازے کھولیں اور آج کے بعد ہم چاہیے میں یقین نہیں بلکہ یہ چیز میں اپنے قوم کے لئے کرنے جا رہا ہوں کتنے ہی چھوٹے پیمانے پر ہی سہی لیکن میں آج کرنے جا رہا ہوں تو یہ بالکل ہو کر رہے گا ہمارے قوم میں جس قسم کا انقلاب ہم چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا وآخر دعوانہ الحمدللہ رب اللہ